الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ رمضان المبارک جب ختم ہو رمضان کی آخری رات یعنی آئندہ دن عید کا ہو جسے چاند رات کہتے ہیں اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں اس رات کو نجائز خوشیہ حاصل کرنے میں مت گزاریں اس رات کو شاپنگ میں نہ گزاریں بلکہ مومن کی شان یہ ہے اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں یہ رات انعام کی رائت ہے عجر و سواب کی رات ہے اللہ سے مانگنے اور کمانے کی رات ہے اس پر چاند ایک حادیث سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں اور پھر توجہ کریں کہ اس رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَ تِلْكَ لَيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةَ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی انعام کی رات ہے عجرت کی رات ہے اور ایک حدیث باق میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةَ رمضان کی آخری رات روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ اہی لیلت القدر آپ کی مراد اس سے لیلت القدر کی رات ہے فرمایا لا میں لیلت القدر کی بات نہیں کر رہا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّ عَجْرُهُ إِذَا خَذَ عَمَلَهُ جب کوئی شخص محنت اور مزدوری کرتا ہے اور جب اپنے کام کو پورا کرتا ہے تو اس وقت اس کو اس کے محنت کی مزدوری دی جاتی ہے روزہ دار نے پورا محنت کی ہے آج کی رات اس کی مزدوری اس کا عجر اللہ سواب عطا فرماتے ہیں حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن قَامَ لَيْلَةَ يَلَعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبِ یہ جو شخص عید الفطر اور عید الازحہ کی راتوں کو اللہ تعالیٰ سے عجر اور سواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص سے قیام کرتا ہے تو جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا مطلب قیامت کے دن جب دلوں پر قیامت کی حولناکی خوف گبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوگی اللہ تعالیٰ اس دن شخص کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء پانچ راتیں ایسے ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں لیلت الجمع شب جمع جمع رات کے بعد کی رات یہ پانچ راتیں ایسی ہیں ان میں انسان جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے اس لیے یہ جو رات عید کی رات ہے غفلت میں ہم مت گزاریں قیام کریں نوافر پڑیں عبادات کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں دنیا بہت مختصر سی ہے اصل خوشیات و موت کے بعد کی ہیں دنیا کی خوشیوں کی کیا احسیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی اور خصوصاً لیلت الجائزہ لیلت عید الفطر رمضان کی آخری رات کو خوب محنت کرنے کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين